اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کیونکہ اس کو دبانے سے میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم ہائی ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں سارے میرے پیارے پیارے بین بھائی اور میرے پیارے بزرگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہیریس سے ہوں گے اور ہش ہوں گے اور میں بھی بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں اور تینکیو سو مچ سب سے پہلے آپ سب کا اتنے پیارے پیارے کومنٹس کا اور کہ آپ سب کے اتنے پیارے کومنٹس پڑھ کے تو الحمدللہ کہ میری طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے اور اپنا میں نے زیادہ آپ سے یہ سوچا کہ آپ سے بات کر کے اپنی بات شیئر کر کے تو کافی سٹریس میرا کام بھی ہو گیا تھا اور آج میں نے اپنی چائے بنانے کی بھی رکھ دی ہے بچے ابھی سو رہے ہیں لیکن مجھے میں اٹھ گئی تھی تو دو تین دن سے بی پی لونے کی وجہ سے میں نے کافی لیمنیٹ پی ایس کنجوی یعنی کہ میں نے کافی پیا تو اس سے یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا گلہ میرا پین کار رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں چائے پیتی ہوں چائے کی تھوڑی طلب ہو رہی تھی تو میں نے اپنی چائے بننے کیلئے رکھ دیا اور تھوڑی سٹرونگ چائے پینے کو دل کار رہا تھا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے چائے کا میری کا تو بس آج میں چائے اکیلی انجوائے کروں گی اور باہر کا ویدر میں نے آپ کو دکھایا کتنا اچھا ہے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں اسکیوز می اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا بریک فاسٹ کر لیں گے جب وہ اٹھیں گے تو اور آج ہی ہے کہ میں چائے کے بعد کوکنگ سٹارٹ کر دوں گی کیونکہ میں پاس ٹائم ہے تو میں کوکنگ کر لیتی ہوں تو آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے آلو کیما جو کہ سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے کراہی میں آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں ایک لار سائز کا آنین 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 کافی بڑے بڑے آج کل کینیڈا میں آئے میں ہے تو ایک بڑے سائز کا آنین میں نے لیا اس کو میں فائنلی چوب کر رہی ہوں تو آج ہی ہے کہ اٹھیں ہوں صبح تو پھر میں نے سوچا کہ فارغ ہوں تو ابھی جب تک بچے نہیں اٹھتے ہیں تو کھانا بنا لیتی ہوں اور ایوری ڈی یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھتی ہوں آج کیا بنا ہوں ایوری ڈی یہی question ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہیں تو ان سے پوچھنا اچھا ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی پسند سے میں کھانا بنا لوں اور ویسے بھی چھٹیاں ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ آئیے ہوتا ہے فارغ بیٹھے ہوتا ہے ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور اگر گھر میں کچھ اچھا بنا بھی ہو لیکن پھر بھی بچوں کو باہر سے بھی چاہیے ہی ہوتا ہے تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ دو چیزیں کچھ ایسی بنا لوں جو وہ کھائیں شوک سے کھالیں اور اگر کچھ باہر سے بھی چاہیں تو باہر سے بھی منگوا لیتے ہیں اور اونین کو میں نے چوب کر کے ڈال دیا ہے آئیل میں اور اس کے اندر میں گارلک ڈال رہی ہوں میں ایسے رفلی چوب کر کے تو آئیل میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم ابھا فرائے کریں گے اچھا سا ہم اس کے اندر گارلڈن براؤن کلر کریں گے اس کا یہ دیکھیں اونین اور گارلک ہمارا اچھا سے فرائے ہو گیا اور یہ لائٹ براؤن سا کلر اس کا آگیا ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے کیمہ اور اس کے اندر میں ڈال لوں گی ایک سینیمن سٹک کا ٹکڑا اور میں پاس اس وقت جو ہیں چھوٹی جو موٹی بڑی والی لائچی ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سائز کی ہیں تو میں دو ڈال رہی ہوں اور ایک سٹار نہیں سٹار ہی ہوں جس کو یعنی کہ بادیان کا پھول اس سب کو ڈال کے مکس کروں گی مکس کر لوں گی کیمہ کو اچھے طریقے سے اور اب میں نے کیمہ کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بوننا ہے کہ کیمہ نے اپنا پانی جو چھوڑے گا وہ اس کو میں نے ڈرائے کرنا ہے اور اس کی جو سمیل ہے اس کو ہتم کروں گی جب ہم کیمہ کو آئل میں اس طرح پیاز اور لسن کے ساتھ بونتے ہیں تو اس طرح یہ جب آئل میں جاتا ہے تو ایسے آپس میں جھوڑ جاتا ہے اور اس کو ہم اس طرح وڈن سپون کی مدد سے جس طرح میں دیکھیں اس کو وڈن سپون سے میش کر رہی ہوں اس طرح کرنا چاہیے جس سے کیمہ کھول جاتا ہے اور ہبی کو جاتے جاتے جوب پہ کھانے میں چمچا مارنا یاد آ گیا تو ایسی عادت ہے کچھ ان کی ایک دفعہ کیا ہوا کہ دعوت میں میں نے کھیر بنائی تھی تو کافی دیر آپ پتہ لگتی ہے کھیر بناتے ہوئے تو کھیر بناتے بناتے ہبی نے بیچ میں ایک دو دفعہ چمچا مارا تھا آ کر تو کھانے وقت دعوت کے دوران سب گیسٹ نے کہا کھیر بہت مزیدار بنی ہوئی ہے بابی تو ہبی کہتے ہیں کہ میں نے جو پکائی ہے تو یہ ایسی عادت ہے کہ چمچا مار کے لگتا ہے کہ سارا کمال صرف انہی کا ہی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ لذت کسی کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے اور دیکھیں سب ایک ہی میتھر سے کھانا پکاتے ہیں لیکن ہر بندے کے ہاتھ کا ذائقہ اپنا ہی ہوتا ہے اور بس یہ کیمے کو دیکھیں چھتکے سے میں نے بھون لی ہے اور اب میں گرائنڈر میں ڈال رہی ہوں دو لار سائز کے ٹوماٹر میں نے ڈالے ہیں اور ادرک میں تقریباً ڈالی ہے تھری ٹیبل سپون جتنی اور گرین چلیز تقریباً میں نے ڈالی ہے سکس ٹو سیون اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو میں ڈالوں گی کیمے کے اندر ٹوماٹر گرین چلیز کی اور ادرک کی میں نے پیسٹکیں بنا لی ہے تو اب میں اس کو ڈال رہی ہوں کیمے کے اندر اگر آپ ڈالنا چاہے تو اس کو آپ ایسے رفلی چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بچے اس طرح ان کو پیسز پسان نہیں ہے تو میں ہمیشہ پیسٹ بنا کے اپنے سالنوں میں ڈالتی ہوں اب میں نے تھوڑا سا پانی یہ کی ہے کہ ڈالا گرائنڈر کو صاف کرنے کے لیے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے نمک ڈالیں گے نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں جتنا آپ سالن بنا رہی ہیں یا جتنا آپ کی گرمی سالن میں نمک ایڈ کریا جاتا ہے اور ریڈ چلی پاورڈر بھی آپ ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیں کچھ زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں میں نے تقریباً ہاف ٹیسپون ایڈ کیا اس کے اندر کیونکہ میں نے گرین چلیز بھی ڈالی ہیں اور اس کے اندر میں ساتھ ایڈ کروں گی زیرہ ثابت والا تقریباً میں وہ بھی ہاف ٹیسپون ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ زیرہ میں تھوڑا پسا ہوا بھی ڈالتی ہوں لیکن ثابت والا بھی مجھے پسند ہے اور سوکا دنیا پاورڈر میں نے ڈال لیا تقریباً ہاف ٹیسپون ہالدی پاورڈر اس میں میں ڈال لوں گی وہ بھی ہاف ٹیسپون ڈال لوں گی سب سپائسیز کو ڈال کے ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اور جتنا پانی ہم نے مسالہ کی پیسٹ بنانے کیلئے ڈالا تھا ای ٹھنگ وہ مجھے انف لگ رہا ہے کیونکہ کیمہ اس میں گل جائے گا کچھ ہم نے اس کو جب بھونا تھا اس میں بھی کافی حد تک گل گیا ہوا ہے اب ہم اس کو کور کر دوں گی اور اس کو گلنے کا ویٹ کریں گے فلیم میڈیم رکھیں گے جب تک کیمہ گل رہا ہے اتنی دیر تک ہم آلو چھیل لیتے ہیں اور میں تین آلو ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے جتنے آپ کو پسند ہے اتنے آلو ڈال لیں کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ آلو بچے لائک نہیں کرتے ہیں ایمان کھالیت نہیں ہے آلو تو اس لئے بھی میں ڈال لوں گی آج کل آج کل ہی فیو ڈیس سے ہی ان کو پسند آنے شروع ہیں آلو تو بس پھر اس لئے میں اتنی آلو ڈالوں گی جتنے میرے بچے لائک کرتے ہیں آلو کیمہ کے سالن کے لئے آلو آپ نے اس طرح پیل کر کے تو آپ نے اس طرح کٹ کرنے یہ دیکھیں جیسا میں نے ایک آلو کو سینٹر سے کٹ کیا ہے پھر اس میں سے آدھے آلو کو پکڑ کے پھر سینٹر سے کٹ کر کے اور دیکھیں کتنا چھوٹا سلائس میں کٹ رہی ہوں یہ میں ان کو بتا رہی ہوں جو ابھی نیون سیکھ رہے ہیں بچے یا بچیاں ان کے لئے نہیں بتا رہی ہیں جن کو ماشاءاللہ سے سب کچھ آتا ہے تو سوری کہ آپ وہ نہ سمجھیں کہ میں آپ سب کو ٹیچ کر رہی ہوں ان کو بتا رہی ہوں جو ان بچوں نے ابھی نیا نیا سیکھ رہے ہیں نیا نیا میری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو ٹوٹلی ٹیچ کروں تو اب یہ ہے کہ کیمہ دیکھیں تقریباً میرا گلنے والا ہو گیا پانی سارا ڈرائے ہو گیا اور اب اس کے اندر میں تھوڑی سی دہیں ڈالوں گی دہیں کو میں نے تقریباً ڈال لیا ہے فائیو ٹیبل سپون کے قریب ڈال لیا ہے تو دہیں کو میں نے یہ تھوڑا پھینٹ لیا تھا تو پھینٹ کیے تو آپ دہیں کو ڈالیں فائیو ٹیبل سپون میں ڈالی ہے اور میں اس کو کرلوں گے بچے سے مکس دہیں ڈالنے کے بعد میں نے دو تین منٹ کے لیے اس کو پکنے دیا تھا تاکہ دہیں کا جو ایک کی سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے یا کچھا پانس ہتم ہو جائے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جس سے یوگا کے آلو بس ڈال جائیں اور یہ دیکھیں آلو کے اندر میں تقریباً بس ہاف کلاس پانی ڈالوں گی اس کے اندر آلو اچھے سے گل جائیں گے اور جب آپ آلو چھیل لیں تو ان کو آپ پانی میں ڈال کر رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو کالے نہیں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً پورے دس منٹ لگے ہیں جس میں یہ ہوئے کہ آلو ماشاءاللہ سے بلکل گل گئے ہیں اور پانی بھی ڈرائی ہو گیا یہ دیکھیں بلکل ٹوٹلی ڈرائی ہو گیا اور آلو سارا سیپرڈ ہو گیا ہوئے اب میں نے اس کے اندر ڈالیا دنیا اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ فریش دنیا میں تو فروزن یوز کرتی ہوں تو جی رات کو دنیا میں نے فریش منگوایا تھا اور وہ کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اب گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیا میں نے اور اس کے اندر میں سار ڈالوں گی دو یا تین گرین چلی ثابت والی اس کو میں دو رہی ہوں اور دو کے میں اس کو اپنے آلو کی میکسالن میں ڈال دوں گی آپ کو پتا چل گیا اگر میں اپنے حبی کے لیے دو تین گرین چلی ثابت ڈالتی ہوں اور اب میں آپ کو اس کو کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا مزیدار سا تیار ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں بناوں گی روٹی اور روٹی بنانے کے لیے آٹا گوننا پڑے گا اور آج پھر اب اس کے بعد میں آٹا گون دوں گی اور تب تک بچے بھی اٹھ جائیں گے اور ہمارا مزیدار سا آلو کیمہ ماشیلہ سے تیار ہو گیا ہے اب میں اس کا سٹوپ آف کر دوں گی اور سوکور کر دوں گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا اور اب بس میں آٹا گون لیتی ہوں کیونکہ بچوں کے آواز آنے شروع ہو گئی ہے اٹھنے کی کیونکہ بچے تھوڑا لیٹ ہی سب سوتے ہیں چھٹی ہیں تو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے ہی اٹھتے ہیں تو بس اب میں آٹا گون لیتی ہوں اور بس بھی نشتہ بناؤں گا ایمان تو نیچے بھی آ گئی ہے اور میرے پاس کھڑی ہو کے واج کر رہی ہیں مجھے کہ ممہ کیا کر رہی ہیں اور بلکہ مجھے پوچھ رہی ہیں کہ کیمرے کو میں آف کر دوں کہ آن کر دوں اور یہ جو آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے اور ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں کارٹون مووی یہ ہماری دقریباً ایوری ڈی ایکٹیوٹی میں سے ایک ایکٹیوٹی ہے کہ بچے اور میں ایک کوئی مووی کارٹون مووی سرچ کرتے ہیں اور شام میں بیٹھ کے ملکے انجوائے کر لیتے ہیں کیونکہ باہر تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بچے بھی جانا نہیں چاہتے ہیں اور میں تو خود بھی لائک نہیں کرتی باہر جانا تو وکیشن ہے تو اس کو اس طرح انجوائے کریا جا رہا ہے اور اب ہم آئے ہیں باہر تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ بچوں کو کچھ کھانے کے لیے چاہیے تھا اور جو دوپیر میں میں نے مورننگ میں الو کی ماہ بنایا تھا وہ بچوں نے لنچ میں وہی لیا تھا لیکن اب بچوں کو اس وقت کچھ چاہی تھا باہر سے کھانے کے لیے اور یہاں پہ ایک افغانی فوڈ ہے جس کا نام ہے لازیز آنڈا راک وہ تہیرہ کو چاہیے تھا وہ کہتی ماما مجھے وہ چاہیے تو آئیشہ اور مریم ایمان بھی اس کو اتنا لائک تو نہیں کرتی لیکن ٹیس زور کر لیتی ہیں تو لیٹس سی کہ کتنی کتنے آرڈر کرتے ہیں شاید دو آرڈر کر دیں تو ان چاروں کو انف ہوں گے لارڈ سائز کا آرڈر کر دیں گے تو وہ چاروں آپس میں شیئر کر لیں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کیسے اس کی سرونگ کیسے ہوتی ہے فرائز بھی ساتھی ہوتے ہیں رائس ہوتے ہیں اور چکن اینڈ سوس ڈیفرنٹ ٹائپ کی سوس ڈالی ہوتی ہیں انہوں نے اس کے اوپر اور کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر فریش کھایا جائے تو اچھا ہے لیکن اگر گرم نہ ہو تھنڈا ہو جاتا بلکل بھی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اور افغانی فوڈ ویسے بھی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ ادھر جانے لینے کے لیے تو جناب یہ ہے آج کا بچوں کا ڈینر لزیز آنڈا روکس اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ رائس ہیں اور ایک سائٹ پہ فرائز اور اس کے اوپر انہوں نے چکن کی لیئر لگائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپ کی سوس اور یہ کافی سپائسی بھی ہوتا ہے لیکن بچے بہت مزے سے اس کو کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ٹو آرڈر کی ہیں ہم نے اور ایک آرڈر مریم اور ایمان شیئر کر رہی ہیں اور ایک آرڈر جو ہے تہیر آشا نے شیئر کی ہے اور یہ اکثر شوارما شاپ سے بھی رام سے مل جاتا ہے جہاں سے شوارما ملتے ہیں اور یہ حلال ہیں اور کیونکہ عربی سٹور ہیں یہ تو حلال فوڈ آئیے میں اور میرے حبی کا بہت دل کارا تھا دودھ تھنڈا دودھ اور اس کے ساتھ گول رس جو ہوتے ہیں وہ کھانے کو اور میں اور میرے حبی دودھ اور رس انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ فوٹبول کا میچ دیکھ رہے ہیں اور یہ ٹائم ہو گیا ہے دس بجے میں رات کے اور اب ہم آئے ہیں واق پہ اور آپ حیران ہوں گے کہ واق کے لیے اتنی رات کو کیوں نکلے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کیونکہ سمر کا ٹائم ہے اور یہاں پہ بھی کافی لوگ سمر میں باہر بیٹھتے ہیں کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اپنے دروازوں سے نکل کے پاکستان والا سٹائل ہو جاتا ہے سمر میں کہ نو نو بجے تک آپ اپنے دروازے میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور نو بجے تک ہے کہ سورج غروب بھی نو بجے تک کی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی تھنڈا کو جاتی ہے باہر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واق کرنے کے لیے نو بجے کے بعد آتے ہیں تو آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے وہاں بھی ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے اور دینر کا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ ساڑھے آر نو بجے تک دینر دن ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر ہم یہ ساری ریزن ہوتی ہیں کہ واق بھی آپ پھر اس کے بعد ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ دینر بھی ہو گیا فریش ائر میں بھی آپ آ جاتے ہو اور سورج بھی غروب ہو گیا ہوتا ہے اور ایک ہندیرہ بھی ہو گیا ہوتا ہے تو یہ ساری ریزن ہوتی ہیں کہ اس لیے واق کا ٹائم یہ والا سوٹیبل ہوتا ہے اور ہم سب مل کے پھر واق کر لیتے ہیں حبی بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو ہم all together مل کے واق کر لیتے ہیں تاکہ سب کو ہی کٹھے ہی سب کی واق ہو جائے تو اب ہم اس لیے واق کے لیے شام میں آ جاتے ہیں تو regular تو نہیں ہو پا رہی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ روٹین بنائیں اپنی روزانہ واق کے لیے آیا کریں اور یہ solar lights ہوتی ہیں جو کہ لوگ اپنے یہاں پہ پودوں کے اندر لگاتے ہیں جو سارا دن چارج ہوتی رہتی ہیں سورج کی روشنی میں اور رات میں جلتی ہیں بہت تھوڑی لگی ہوئی تھی کسی دن اگر کسی پارک میں یا کسی کے گارڈن میں زیادہ لگی ہوں گی تو میں اس کی زیادہ ویڈیو بناوں گی اور یہ ہمارے واق کا آخری راؤنڈ ہے آخری چکر لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر جائیں گے اور یہ تھا آج کے ہم میرے فل ڈے کی روٹین کا ولوگ تھا آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا فل تو نہیں شیئر کر پاتی ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ بہت سے چیزیں آپ سب سے شیئر کر پاؤں اور کچھ نیا اور اچھا آپ کو دکھا پاؤں جو چیزیں مجھے میں آپ سے ویڈیو میں کیپچر کر کے آپ سے شیئر کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں کیونکہ ہر چیز ویڈیو میں کیپچر کرنا پوسیبل نہیں ہوتا آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے کہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں عام روٹین میں گھر کی جس کو آپ ویڈیو میں کیپچر نہیں کر سکتے لیکن میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب سے اپنی روٹین شیئر کروں اور کچھ نیا لے کے آؤں آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا آج کا ولوگ بھی اگر پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میں چینل کو اور پلیز جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کا لیجئے گا تاکہ ہر جو میری نئی آنے والی ویڈیو آپ اس کو دیکھ سکیں اور میں آپ سب کے لئے ہی ویڈیو بناتی ہوں تو اس کو پلیز ضرور واش کیا کریں کیونکہ اتنا ٹائم لگا کہ آپ سب کے لئے ویڈیو بنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو واش بھی کریں اور انجوائے کریں اور اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو میری جو محنت ہے اس کا کیا فائدہ وہ تو بیکار ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس کو آپ دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اس کا ریپلائے بیک دیتے ہیں یعنی کہ مجھے کومنٹ کر کے مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور میں اس کو کس چیز کو کیا امپروف کروں اور مجھے کیا کیا ایڈ کرنا چاہیے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سی ریکویسٹ آئے بھی ہوئی ہیں مجھے ریسپیز کی انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ ورک کروں گی اور ڈے بائی ڈے میں آپ سب کی ریکویسٹ کو بھی پورا کروں گی ایوری ڈے کی ایک ریکویسٹ میں آپ سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ پوری کرنے کی تو وہ میں سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں کال نئے بلوک ساتھ پھیرا ہوں گی ٹیک کیا اللہ حافظ بائے مجھے